ڈیر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی حبیت کامران کے سینے ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیر ویورز آج اس ٹاپک پہ میں بات کروں گا تو وہ ہے Jared таکہ STEM Goethe دیر ویورز یہ ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور امپورٹنٹ یہ لیور کے دس آرڈر کے ساتھ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے دیر ویورز sgpt کو جو انزائم ہے تو یہ نارملی لیور کے سیلز اسے پروڈیوس کرتے ہیں اور یہ لیور میں بنتا ہے البتہ تھوڑی سی مقدار اس کی پائی جاتی ہے کارڈیک رینل اور سکیلیٹل ٹیشوز میں بھی دیر ویورز نارملی جب ایس جی پی ٹی پریزنٹ ہوتا ہے ریلیز ہوتا ہے لیور میں تو اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے اور وہ فنکشن یہ ہے کہ یہ فوڈ کے ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے خوراک کے حضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ لیور آپ لوگ کو پتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری باڈی کے لیے کیونکہ لیور بہت سارے پروٹینز بناتا ہے ہمارے جسم کے لیے انزائنز بناتا ہے ہمارے جسم کے لیے ٹاکسک پروڈکٹس اور ٹاکسنز کو ہماری باڈی سے ایکسکریٹ کرتا ہے کلوٹنگ فیکٹرز کو بناتا ہے جو بلڈ کو سٹاپ کرنے میں ہیلپ روائٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ لیور ایک بہت ہی امپورٹنٹ فلویڈ بناتا ہے جسے بائل کہا جاتا ہے اور یہ بائل جو ہے یہ خوراک کے حضم کرنے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے تو لیور بہت زیادہ اہم ہے لیکن جب بھی اس انزائن کی ایل ٹی کی ایس جی پی ٹی کے لیول جب بھی انکریز ہوتا ہے بلڈ میں تو ڈسٹرکشن لیور کے سیل کو پہنچتی ہے اور لیور کو بہت زیادہ دیمیج ہوتا ہے تو وہ کون سی کنڈیشن ہیں اس پر بات کریں گے لیکن جو نارمل ویلیو ہے پہلے میں اس پر بات کروں گا ایل ٹی یا ایس جی پی ٹی انزائن کا جو نارمل لیول ہے ریفرنس رینج ہے بلڈ میں وہ ہے لیس دن فیفٹی یونٹس پر لیٹر فیفٹی سے اباؤ ہوگا تو یہ ابنورمیلٹی کنسیڈر ہوتی ہے اور کوئی پیتھولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے لیور میں بیر بیور اس کے لیے بلڈ سیمپل کیا لیں گے 3 to 5 ml بلڈ ہم لیتے ہیں ریڈ ٹاپ ٹیوب میں گرین ٹاپ ٹیوب میں جسے ہپرین ٹیوب بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جیل ٹاپ ٹیوب میں بھی ہم لے سکتے ہیں بلڈ کو سنٹریفیوج کرتے ہیں سیرم کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر سیرم سے ٹیسٹ کو لگایا جاتا ہے مائکرو لیپ پر یا کسی اور ایڈوانس مشینری پر اور اس سے پھر جو ویلیو ہے اس جی پی ٹی یا الٹ انزائم کی اس کا پتہ لگایا جاتا ہے دیر ویورز جب بھی ہپیٹائٹس بی ہپیٹائٹس سی ہوتا ہے اور ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے اپنے اس جی پیٹی ٹیسٹ بھی کیا کریں تاکہ انہیں پتہ لگ سکے کہ جو ہپیٹائٹس بی یا سی کا وائرس ہے وہ ایکٹیف ہے یا نہیں ہے اس نے لیورڈ بیمیج سٹارٹ کیا ہے یا نہیں کیا تو اگر اس جی پی ٹی کا لیول انکریز ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وائرس جو ہے پیٹائٹس بی اور سی کا وہ ایکٹیف ہے وہ ملٹیپلیکیٹ کر رہا ہے اور لیورڈ کے سیلز کو وہ ڈیمیج کر رہا ہے تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنی چاہیے تاکہ جو اس جی پی ٹی یا الٹ انزائم ہے اس کے لیول کو نارمل پر لائے جائے اور لیورڈ کو ڈیمیج سے بچائے جائے تو اگر اس جی پی ٹی یا الٹ انزائم کا لیول لو رہے گا نارمل رہے گا تو لیورڈ کو کوئی بھی ڈیمیج نہیں پہنچے گا تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ اس جی پی ٹی اور الٹ کا جو لیول ہوتا ہے وہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی میں اگر وائرس ایکٹیف ہے ملٹیپلیکیٹ کر رہا ہے تو اس میں اس جی پی ٹی یا الٹ کا لیول بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ الکوہلزم میں بھی اس جی پی ٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے ڈرک ٹاکسیسٹی میں بھی اس جی پی ٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہیپیٹو سیللر کارسینومہ میں جب کینسر ہو جاتا ہے لیور کے اندر لیور کے سیلز کے اندر تو اس میں بھی اس جی پی ٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ جب سیروسز ہو جاتی ہے سیروسز ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں لیور کے سیلز مکمل طور پر ڈیڈ ہو جاتے ہیں تیشو نیکروٹائز ہو جاتا ہے لیور بلکل سکڑ جاتا ہے فنکشن نہیں کر پاتا تو اس میں بھی ایس جی پیٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز آتا ہے اس کے علاوہ ڈیر ویولز گال بلیڈر آبسٹرکشن میں جب بائل ڈاکٹ بلوک ہوتی ہے اور بائل جو ہے وہ نکل نہیں پاتا لیور سے گال بلیڈر سے تو اس میں بھی ایس جی پیٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز آتا ہے اس کے علاوہ ایکیوٹ پینکریٹائٹس میں جب پینکریاس کا انفلامیشن ہوتا ہے تو اس میں بھی ایس جی پیٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز آتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا لیور ڈیس آرڈرز میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈیر ویورز سکیلیٹل مسل کے ڈسٹرکشن میں کارڈیاک ٹیشوز کے ڈسٹرکشن میں اور رینل فیلیور میں بھی ایس جی پیٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز آتا ہے ان شورٹ ڈیر ویورز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایس جی پیٹی یا ایل ٹی کا لیول اگر انکریز ہوتا ہے تو اس سے لیور ہیلتی نہیں رہتا اور وہ ڈیزیز کنڈیشن کی طرف جائے گا سیلز جو ہپیٹو سائٹ سے اس میں ڈیمیج بہت زیادہ بڑھے گا جو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے ایس جی پیٹی ایل ٹی کا لیول لو رہے گا نارمل رہے گا تو لیور ہیلتی رہے گا تینک یو سو مچ ڈیر ویورز امید ہے آج کے لیکچر سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اگر آپ لوگ کو لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ